بسم اللہ والحمدللہ و السلام علی رسول اللہ السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں حدیث کی روشنی میں مسجد اقصر کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کو بیان کروں گا آگے بڑھنے سے بہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مختلف موضوعات پر اسلامی ویڈیو حوالے کے ساتھ بھر وقت آپ تک پہنچتی رہیں مسجد اقصر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ مسجد اقصر روح زمین پر دوسرے نمبر پر تعمیر کی جانے والی مسجد ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ڈبل تھری ڈبل سکس ابوزر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریابت کیا کہ روح زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت اللہ یعنی مسجد احرام پھر عرض کیا کہ روح زمین پر دوسرے نمبر پر کون سی تعمیر کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت المقدس یعنی مسجد اقصر اور مسجد اقصر کی ایک فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہجرت کے بعد سولہ یا سترہ ماہ تک مسلمان مسجد اقصر کی طرف مو کر کر نماز پڑھتے رہے مطلب یہ کہ مسلمانوں کا قبل اول مسجد اقصر ہے صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر تھری ڈبل نائل براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سولہ یا سترہ ماہ تک مسجد اقصر کی طرف روح کر کر نماز پڑھتے رہے پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیعت اللہ کی طرف روح کر کر نماز پڑھنے کا حکم دے دیا تو اسے یہ بات معلوم ہوئی اور ثابت ہوتی ہے کہ مسجد اقصر مسلمانوں کا قبل اول ہے اور یہیں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ تمام نبیوں کا جو قبل ہے وہ بیعت اللہ ہی رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ عرصہ کے لیے مسجد اقصر تھا وہ بھی مسلمانوں کی ازمائش کے لیے تھا لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تمام نبیوں کا قبلہ بیعت اللہ رہا ہے تو یہودیوں کا قبلہ مسجد اقصر پھر کیسے ہو گیا اگر وہ اپنے نبی کی اتباع کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہودیوں کا قبلہ مسجد اقصر نہیں ہے کیونکہ کسی بھی نبی کا قبلہ مسجد اقصر نہیں رہا مسجد اقصر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ زیادہ سواب کی نیت سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حلام مسجد نبوی مسجد اقصر کی طرف سفر کرنا صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ڈبل ون ایٹ نائن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مساجد کے علاوہ سواب کی نیت سے برکت حاصل کرنے کے لیے قصدن کسی مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں وہ تین مساجد کون سی ہیں کہ جن کی طرف سواب کی نیت سے برکت حاصل کرنے کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے وہ تین مساجد دیئے ہیں مسجد احرام مسجد نبوی مسجد اقصر حدیث مبارکہ میں مسجد اقصر کی ایک فضیلت یہ بیان کی گئی ہے مسجد اقصر میں ایک نماز کا سواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے حدیث نمبر ون فور ون تھری حضر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے طویل حدیث ہے اس کا مقتصر حصہ یہ بیان کر دیتا ہوں وَسَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ بِوْخَمْسِينَ أَلْفِ سَلَى کہ جو شخص مسجد اقصر میں نماز ادا کرے گا تو اس کو ایک نماز کا سواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ملے گا اور مسجد اقصر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مسجد اقصر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر ون سیون ٹو اور یہ مراج والا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا اور نبیوں کو وہاں جمع کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ روح زمین پر یہ واحد جگہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدر سے تمام نبیوں کو جمع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتب النبیین ہونے کی دلیل بھی ہے مسجد اکسہ کی ایک فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے مسجد اکسہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا مسند احمد کی روایت ہے حدیث نمبر ون نائن ڈبر سکس فائف کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دجال پوری روح زمین پر گھومے پھیرے گا لیکن حرم اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا حدیث مبارکہ کی روشنی میں مسجد اکسہ کے چند فضائل آپ کے سامنے بیان کیے دوسروں سے شیئر کریں ساتھ رہنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم